ان کے لب رنگی کی چھابیں تھی جس نے سوحل بھائی کی جانب سے دو مسئلے گجرات سے ہم پوچھتے ہیں حادث اور قدیم کے کیا مانے ہیں اور نماز میں اگر بے وضوح ہو جائیں تو کیا کریں تو سب سے پہلے میں حادث قدیم کے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جتنی بھی ہیں یہ سب قدیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی جو مخلوقیں وہ سب حادث ہیں یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ذات سے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صفات سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا کریم ہونا یہ سب بھی قدیم ہے یعنی پہلے سے ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب اس کو اس طرح سمجھے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے رحیم نہیں تھا بعد میں رحیم ہوا تو یہ اس کی صفات کے قدیم ہونے کا انکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رحم والا ہے اور ہمیشہ رحم والا رہے گا اسی طرح مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اس کو جو ہیں قدیم کہتے ہیں باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سوات کے علاوہ یہ سب حادث ہیں یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب چاہا وہ وجود میں آئیں اور دوسرا ہے کہ نماز میں بے وضوح ہونے کی صورت میں کیا کیا جائے اگر کوئی شخص باجماعت بھی نماز پڑھ رہا ہے یا بینہ جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے دونوں صورتوں میں اگر وہ بے وضوح ہو جائے تو اس کو فوراں وہی پہ نماز کو ختم کر دینا چاہیے یعنی نماز توڑ کر وضوح کرے اور پھر نماز کو افضل یہ ہے کہ شروع سے نماز کو کرے کیونکہ جہاں سے نماز میں وضوح ٹوٹتا ہے اگر وہی سے وہ نماز پڑھنا چاہتا تو اس کے لئے پھر بہت سی شرائط ہوتی ہیں یعنی بینہ کی کہ اس میں کس طرح سے وہاں سے شروع ہوگا یعنی نماز میں کوئی سا فیل وغیرہ نماز توڑنے والا بعد اس کے وضوح کے درمیان نہ پایا جا اور بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ وضوح ٹوٹنے کے بعد وہ شخص نئے سیرے سے نماز شروع کرے اب رہا یہ ہے کہ اگر جماعت کے اندر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صفوں میں سے بیچ میں سے کس طرح نکلے گا تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر کسی شخص کے جماعت کے اندر وضوح جاتا رہا تو وہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھے یعنی اس طرح مو ڈھکتا ہوا اور وہ صفوں کے بیچ میں سے نمازیوں کے آگے سے نکل سکتا ہے اس کے لیے علماء اقرام نے جو حکمت بتائی وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرتے وقت لوگوں میں بد غمانی نہیں ہوگی یعنی جاگر وہ شخص مو پہ ہاتھ رکھے ناک پہ ہاتھ رکھے نکلے گا تو وہ سب کوئی شاید یہ غمان نکلنے والوں کے آگے سے کہ اس کے جو ہیں ناک وغیرہ میں سے خون نکل رہا ہے افسر دیکھا بھی ہوگا آپ نے جب کسی شخص تو اس طریقے کے معاملے سے اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید اس کو کہہ ہونے والی ہے اس کے ناک سخون بہرہ تو اس طرح ناک پہ ہاتھ رکھتا ہوا یہ جہاں بھی اس کا وضو ٹوٹے نماز میں نکل جائے صفوں کے آگے سے بھی اور اسی طرح وضو کرے اور پھر نماز کو دہرائے اپنی نماز کو مکمل پڑے اب مسئلہ یہ کہ صفوں کے آگے سے نکلنے کے لیے شاید آپ کو اعتراض ہوگا تو جب نماز با جماعت ہوتی ہے تو اس میں نمازیوں کے آگے سے نکلنے میں کوئی حرض نہیں ہوتا یعنی امام کو چھوڑ کے مقتدیوں کے آگے سے کیونکہ امام کا ستھرا مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے تو لیٰذا اگر پہلی سب میں بھی کسی کا وضو ٹوٹا اور نکلنا ممکن ہے تو وہ شخص نمازیوں کے آگے سے نکلتے ہوئے یعنی سائیڈ میں سے کسی بھی طرح اس کو نہیں اس کو نے سے نکلتے ہوئے کہ باقیوں کی نماز ان کو ہلائے دولائے بغیر خراب نہ ہو وہ نکل کے اپنا وضو کر سکتا اسی طرح اسلامی بہنیں بھی گھر میں اگر نماز کی حالت میں وضو ان کا جاتا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وضو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز مکمل کر کے اس کو دہرانا پڑے گا تو یہ نہیں ہے جب نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز وہی پہ ختم ہو جائے گی کیونکہ نماز کی شرائط میں تو اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہی پہ نماز کو ختم کر کے اور نیسرے سے وضو کر کے نماز پڑے چاہے وہ سجدے کی حالت میں وضو ٹوٹے یا قادہ آخرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے ٹوٹے تو بھی نیسرے سے وضو کر سکتے ہیں نماز کو توڑ کے نمازوں کے آگے سے نکلا جا سکتا ہے پتھر میں حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا